موسیقی کل دیر رات سری نگر کے چھترہامہ حضرت بل میں آگ کی ایک ہولناک واردات پیش آئی اس آگ میں گلا محمد ڈار کا آشیاں بھی خاکستر ہو گیا اس آگ نے ان کے گھر کے ساتھ ساتھ ان کی بیٹیوں کے مستقبل سے جڑے ہوئے خوابوں کو بھی خاکستر کر دیا مویس آف کشمیر سے بات کرتے ہوئے انہوں نے یہی کہا کہ ان کی ایک بیٹی کی شادی تیہ ہو چکی تھی جس کے سلسلے میں تقریباً سارے تیاریاں مکمل ہو چکی تھی لیکن بدقسمتی کے سبب اس بیٹی کے مستقبل سے جڑا ہوا ہر سامان آگ کی لپٹوں میں آ کر خاک ہو گیا ان کا کہنا ہے کہ ان کے گھر میں خالص ایک ہی کمانے والا ہے اور اسی کے دن رات محنت کی وجہ سے یہ سارا سامان جوڑ پا ان سے بات کرنے کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ اس پورے سامان کی قیمت تقریباً چالیس لاکھ کے آس پاس ہے اور یہ انتظامیہ سے یہی اپیل کر رہے ہیں کہ برائے مہربانی ان کے حق میں کچھ معاؤزہ پیش کیا جائے جنب کیا دلیل گئے نار لگنا فوج ہے پاور سجیز گو نوکسان نوکسانیز گو آریا اگر گرین ٹوڈلس مزوانا نوکسان گو پانسالا شروع پیش کیو پانسیز گو پانسالا شروع پیش bande دن ترین سن مدھا ہے و نشکوریوں ترین گھرےیلو ترین انسون ترین انسون کہا میں انجیمنٹ کرنا ہے مدھا میں اپنی پرپریشن کران مدھا میں گئی خلال جنان انجینئرنگ کالجس سپرکلاس ملی کیونکہ کالس تا رٹیارگو میرے دادتا ہے مہر ہے سرکتا ہے کھان سہاریت فیصلی ہے میرے دادتا ہے میرے دادتا ہے سب سے پہلے اپر کا نام دانا جائیں گے فیصل آپ ان کے کیا لگتے ہیں آمی جو یہ میرا انکل ہے کیا کچھ معاملہ پیش رہا تھا دیگے کل لگ بک ڈیٹھ بجے سے دو بجے کی قریب سور سرکتوی وجہ سے یہاں پر آگ لگی اور جبکہ گھر میں کوئی موجود نہیں تھا انکل کی سرا میرا جو کرزنے وہ سومو ٹریور ہے وہ گھر میں نہیں تھا جبکہ میرا انکل نے آگ بجانے کی کوشش کی تیسرے منزل کی مکان کی لیکن انہوں نے پچھ نہیں کر پائے وہاں پہ تو پھر انہوں نے چھلانگ لگائی تیسری منزل سے نیچے جبکہ وہ بہت ہی زخمی ہوئی اس کے بعد جب ہم یہاں پہ گاؤں کے لوگ آج پاس جو رہتے ہیں یہاں تک پہنچے اس کے بعد ہم نے دیکھا یہاں پہ پورا چل کے راک ہوا تھا پھر ہم نے فیر سرس کو دول کی پھر بیس پچیس میرے کے بعد فیر سرس یہاں پہ پوچھی انہوں نے آگ کو بجایا لیکن تب تک جو پورا سامان تھا وہ ختم ہو چکتا کیا کچھ نقصان ہوا اس میں اس آگ کی وجہ سے لیکن سب سے پہلے تو مکان کا جو تیسرا منزل ہے وہ بالکل اس آگ میں آ گیا ہے اور اس کے باوجود جو میری قزم ہے یہاں پہ اس کی ملپ شادی کا سلسلہ چل رہا تھا اسی سلسلے میں ہم نے جو ساری ملپ اخرجات ہوتے ہیں وہ ہم نے کمپیر کر لیے تھے جیسے کہ کبڑے جیسے کہ سونا جیسے کہ کوپر یہاں تک کی نکت پیمٹ سب کچھ اسی میں جل کر رہا ہو گیا کل بلا کے کتنا نقصان ہو آگا نیرے بھوٹ جو ہماری کیش پیمٹ تھی نیرے بھوٹ وہ ٹین لیکس تھی اور جو گولڈ تھا وہ بھی نیرے بھوٹ ٹین لیکس تھا اگر ہم گرین ٹوٹل کی بات کریں نیرے بھوٹ ٹھوٹی لیکس تک ہوگا تو ابھی کوئی ایسی چیز ہے جو بچی ہے اس آگ میں نکلی آپ کو نہیں دیکھیں بلکل بھی نہیں نکلی آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کچھ بھی نہ پہننے کے لیے کوئی کبڑا بھی نہیں رہا ہے کچھ بھی نہیں بچا ہے یہاں پہ تو اب آخری میں آپ الہکام سے کیا گزارش کرنا چاہے بس ایڈمیسٹیشن سے یہی ریکویسٹ ہے کیونکہ اس گھر میں ایک ہی کمانے والا ہے وہ ہے میرا کازن وہ بھی سوموٹ ریوار ہے آپ جانتے ہیں کہ کچھ بھی سالو سے ان کی بھی حالت خراب ہے وہ اب ملب ایفورٹ نہیں کا سکتے اس پر آم دکھو تو اور جسٹک ایڈمیسٹیشن سے یہی ریکویسٹ ہے ان اس مسئلے کو گوڑ سے دیکھا جائے اور کچھ ریجی بھی پاکر ہو سفتا ہے ان کی طرف سے تو ان کی میرے بھائیں کوشتہ بھی اس فون مون اللہ کی ملک سے پاکر ہو سفتا ہے ایڈمیسٹیشن سے وہ کوشتہ چل رہا ہے کیا کوٹرنک دریا ہے کام سے کاما ہے گرین ٹوٹل سے ربخت فança جی لگتا ہے ایسو ان تو مطلب تحکی کے اوش احمد زن تھی اس افنا ہے ربیج گوئی ایسا احمد اوش ریجی چاہے ہیں کیا ہے ایسے جاستے گاروچیر جاستے گاروک ایڈمیسٹی جاستے گاروکے سارتا ہے ہم نے 30 ایک پر اجنال کونہوں سطح کے چلا چلا ہے یہ زیادہ داؤیا ہمارا یہ سکتا ہے اس نے ہمانا تک زیادہ کیا؟ ہم نہیں سکتا ہے یہ زیادہ کیزی آئ رہا ہے